بات کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑا اعلان جمہو کشمیر کی خواتین کے لیے خاص طور سے ان بیٹیوں کے لیے جو کمزور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کمزور میں اس لیے کہہ رہا ہوں جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے جو اپنی زندگی کا سرکل شاید بڑے مشکل سے جمہو کشمیر کے اندر رہ رہی ہیں لیکن چلا رہے ہیں لیکن ال جی منوج سنہا کا بڑا بیان اور بڑا اعلان ال جی ایڈمنسٹریشن کے طرف سے جمہو کشمیر کے ال جی منوج سنہا نے بڑا اعلان کرتے ہوئے سرکاری سکولوں میں پانچ لاکھ نباسی ہزار نادار لڑکیوں سے فیس نہیں لی جائے گی اس حوالے سے انہوں نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پینتیس سال تک عمر کی خواتین کو پانچ لاکھ کی مالی مدد بھی فراہم کی جائے گا اور سپر سیونٹی فائو سکولرشپ سکیم شروع کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے یہ کل انہوں نے سرنگر میں اعلان کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا ہے جہاں پر عالمی خواتین کے دن پر انہوں نے تقریب کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا پانچ لاکھ نباسی ہزار نادار لڑکیوں سے فیس نہیں لی جائے گی انہوں نے اعلان کیا اور ساتھی ساتھ پینتیس سال کی عمر تک خواتین کو پانچ لاکھ کی مالی مدد فراہم کی جائے گی اس حوالی سے ہی تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے ان باتوں کا اظہار انہوں نے کل کیا ہے اور ساتھی ساتھ سپر سیونٹی فائو سکولرشپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے یہ لیٹرین گورنر منوش سنہا کے جانب سے کل جو ہے بڑے اعلان بھی کیے گئے ہیں یوم خواتین کے موقع پر بڑا اعلان جمکشمیر انتظامے کے طرف سے جہاں پر مختلف مقامات پر سیمینار ہوئے تقریبات ہوئی اور جمکشمیر کے طالبات اور خواتین کو باختیار بنانے کے لیے حکومت کے جانب سے کی جانے والی کچھ بڑی اصلاحات دیکھنے میں آئی ہیں لیٹرین گورنر منوش سنہا نے بڑے اعلانات کیے مرکز کے ذریعنظام خطے میں خواتین کی تعلیم اور کاروبار میں سہولیت فرام کریں گی یہ انتظامے کا مانا ہے اس لیے یہ اہم قدم اٹھائے گئے ہیں عالمیوں میں خواتین کے موضوع یعنی چیلنج کرنے کا انتخاب کریں کے موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے اور آزادی کا مہت سا منانے کے لیے لیٹرین گورنر نے باسلائیت لڑکیوں کے تعلیم کے لیے سوپر سیونٹی فائف سکولرشپ ٹیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ تبیق کے ساتھ ساتھ انجینئرینگ آئی ٹی آئی اور انسانیت جیسے شعبے ہیں ان میں اپنی مہارت حاصل کر سکیں اور ساتھ ہی اپنی سراحیتوں کا مظاہرہ بھی کرنے کا خواتین کو موقع ملے اور تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں جب مکشمیر میں خواتین کاروباری افراد کی مہولیاتی نظام کو مضبوط بناتے ہوئے لیٹرین گورنر نے مشن یوت کے تحت ایک نئی سکیم دیجسونی کا بھی اعلان کیا جس میں 18 سے 35 سال تک کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد انتظامیہ فراہم کرے گی جب مکشمیر سرکار فراہم کرے گی لیٹرین گورنر کی طرف سے صاف کیا گیا کہ مشن یوت اس منصوبے کی لاغت کا 10 فیصد مہیا کرے گا اور ہر سال سود بھی ادا کرے گا یعنی کسی طرح کا بوجھ بیٹیوں پر نہیں ہوگا اور لیٹرین گورنر نے کاروباری خواتین سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس صفر سودی سکیم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے تاکہ دیگر خواتین بھی فائدہ اٹھا سکے اور اپنی جو معاشی باختیاری ہے اس کی طرف جا سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لیٹرین گورنر نے لڑکیوں ایک مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے سرکاری سطح پر چلنے والے مختلف سکولوں میں باروی جماعت تک داخلہ لینے والی پانچ لاکھ نواسی ہزار طالبات سے کوئی فیص نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ بڑا اعلان کیا گیا جہاں مکشمر انتظامے کی طرف سے جو مختلف سکولوں میں باروی جماعت میں ایڈمیشنز لیں گی غریب خاندان سے ہے تعلیم کو فروغ ملے ان بچوں کو بھی تعلیم دی جا سکے پانچ لاکھ نواسی ہزار ایسی طالبات ہیں جن سے کوئی فیص نہیں لی جائے گی اور دور دراز علاقوں میں اٹھاسی ہزار کستربا گاندی بالکہ سکول اور اٹھاسی گرلز جو ہوسٹلز ہیں ان کو فعل بنایا جائے گا ان کو ایکٹیو کرے گی سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا اس سے جو چیلنجز سرکار کے سامنے ہیں خواتین کو لے کر یا خواتین کو پریشانیاں آتی رہی ہیں سماج میں مختلف قسم کی ان سب کو دور کرنے کے لیے سرکار مانتی ہے یا معاشرے میں خواتین کو باختیار بنانے کے لیے اس کی طرف ایک بڑا قدم ہے ساد بھی نیفٹنر گورنن نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوش ہی ہے کہ لڑکیوں کی مجموعی اندراج کی تناسب میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے اور خونند مندی کی ترقی کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے مختلف اقدامات جن پر روشنی ڈالتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ کچھ دن کب مشن یوت نے جہاں پر بمبئی سٹاک ایکسچین کے ساتھ مل کر جہاں پر بینکاری اور مالی خدمات میں مہارت کی ترقی کی تربیت دی پچیس فیصد سے زیادہ خواتین نے اس میں حصہ لیا یہ بھی ایک اہم پیش رفتی اور اس کے تحت اب امید کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا پروگرام ہوگا تو پروگرام میں پچاس فیصد لڑکیوں کی شرکت بھی متوقع ہو ہے خاص طور سے جو مشن یوت ہے جس کے تحت سرکار کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے پانچ لاکھ نواسی ہزار جو نادار لڑکیاں ہیں کمزور ہیں معاشی طور پر مفلس ہیں بے قصو مجبور ہیں ان لڑکیوں سے فیص نہیں لی جائے گی ایک اس کے علاوہ پینتیس سال تک کی عمر کی خواتین کو پانچ لاکھ کی مالی مدد فرام ہوگی مشن یوت کے تحت سفر سودسکین یعنی سرکار جو مدد کرے گی سودھ بھی سرکار ادا کرے گی کوئی بوجھ بیٹیوں کے کندھوں پر نہیں ڈالا جائے گا